قومی اسیملی کے انتہابات کب ہوں گے؟ اس بارے میں گزشتہ رات حتمی فیصلہ کر لیا گیا آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتائیں گے اسد عمر تحال کئی عدالتوں کے چکر کیوں کاٹ رہے ہیں اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایک نیا بیانیاں بنا لیا عدالت نے بھی مداخلت کرنا بلکل چھوڑ دی عمران خان اور تحریک انصاف کی اوپر پبندی لگے گی یا کہ نہیں اس بارے میں بھی فیصلہ کر لیا گیا آج ان چار اہم پیلوں کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ براد قریش شیعہ آپ سے مہاتب ہوں آج کی سب سے بڑی خبر دینے سے قبل جو قومی انتہابات کے حوالے سے ہے جس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ کب ہوں گے اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ بھول جائیے کہ پاکستان کے اندر آپ صبائی اسملیوں کے الیکشن ہوں گے نگران یا نگران سیٹ اپ ختم ہوگا جو دو صبائی اسملیوں کا ہے پنجاب اور کے پی کے میں یہ بھی بھول جائیے کہ عدالت کہے گی کہ ہم پھر سے کچھ سو موٹو لیتے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ اسملیوں جو ہے نگران بنی تھی نگران حکومتیں یہ اللیگل ہیں یہ غیر قانونی ہیں اس سلسلے میں کوئی عدالت بھی نہیں بولے گی گزشتہ رات پاکستان کے اندر اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم شباز شریف آن بورڈ لیا گیا مولانا فضل الرمان صاحب کو بھی آصف علی زرداری صاحب کو بھی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم جو اندہابات نے قومی اسملی کے وہ کب کروائیں گے جب قومی اسملی کے اندہابات کا فیصلہ ہو گا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صبائی اسملی کے تو اندہابات نہیں ہوں گے قومی اسملی کے اندہابات جو کہ نگران سیٹا بننا تھا جن کے لیے اسملیوں کو تعلیل کرنا تھا نگران حکومت آنی تھی چھے اگست کے بعد اور پھر اکتوبر میں یہ قومی اندہابات ہونے تھے اب یہ اس سال میں پاکستان کی نیشنل اسملی یعنی کہ قومی اندہابات اس سال اکتوبر بیس تیس میں نہیں ہوں گے یہ اندہابات اگلے سال ٹوانٹی ٹوانٹی فور یعنی کہ بیس چوبیس کے مارچ کے مہینے میں ہوں گے میں پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اتحادی جماعتوں نے پی ڈی ایم کے اتحاد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی قومی اندہابات جو ہیں وہ گزشتہ سال بیس چوبیس کے مارچ کے مہینے میں ہوں گے اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آخر کیوں ایسے ہوگا اور یہ تاثر میں آپ کو بیان کروں گا مگر اسیملیاں اپنے وقت کے اوپر جو ہے وہ تعلیل ہوں گی نگران سیٹ اپ بن جائے گا اس کو تھوڑی سی توالت دی جائے گی تب تک جب ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے مارچ میں اندہابات ہوں گے اگلے سال بجائے اس کے کہ اکتوبر میں اندہابات ہوں تب تک دو چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی ویسے ان سے جان پہلے بھی چھوٹ چکی ہے لیکن مکمل طور کی اوپر ان سے بلکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ان کا تعلق نہ تو عمر اتیا بندیال جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے اور نہ ہی صدر پاکستان عارف علوی موجود ہوں گے اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے پراپر گراؤنڈ جو ہے وہ تیار ہوگا عمران حان صاحب اس وقت تک جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہوں گے اب زرداری سب پنجاب سمیت باقی ملک کے اندر سے ایمپی اور ایمینی اور بالخصوص پنجاب کو ٹیک آور کرنا چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب اگر ٹونٹی ٹونٹی فور مارچ میں انتہابات ہوتے ہیں تو اس سے قبل ان کے پاس جب وہ واپس آئیں گے تو پانچ چھے مہینے کمپین چلائیں گے اور دوبارہ سے ان کا پنجاب کے اندر توتی بولے گا بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے گی اور عمران حان کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت اگر دسمبر میں بھی اکتوبر کے بجائے انتہابات کروا دیے جائیں تو یہ کھمبے کو بھی اگر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے تو قوم ووٹ دے دے گی تب تک کیا ہوگا مارچی اللہ تھوڑے بہتر ہوں گے چین یا آئی ایم ایف سے ان کے ساتھ مائدی ہو چکے ہوں گے پیٹرول اور سستہ ہوگا ڈالر جو ہے وہ بھی شاید بہتر ہو جائے عمران حان کا مزور ہو جائے گا نگران حکومتیں پہلے سے دو صوبوں میں اپنی ہیں پھر وفاقی نگران حکومت بھی اپنی ہوگی اگر عمران کو ناہل کریں گے تو اس وقت ان کو بچانے والے اس وقت کے چیف جیسٹس عمر اطا بندیال بھی نہیں ہوں گے کسی بل کے اوپر سائن کروانے ہوں گے کسی ناہلی کے حوالے سے تو صدر پاکستان بھی نہیں ہوں گے تو ان ساری چیزوں کو ان سب خد و خال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا گیا گزشتہ رات جس کے اوپن امپلیمنٹ کیا جائے گا زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم 2024 اگلے سال مارچ کے اندر انتہابات کروائیں گے اس سے پہلے انتہابات نہیں ہوں گے اس سے پہلے صرف نگران سیٹ اپ پناہ دیا جائے گا جس کو آگے کھینچا جائے گا نگران سیٹ اپ بھی اپنا اب کی حکومت بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی تب عدلیہ بھی اپنی ہوگی جج بھی سارے اپنے ہوں گے صدر کے حوالے سے کوئی متاجی نہیں ہوگی تو یہ فیصلہ کیا گیا جو آج کی سب سے بڑی خبر تھی یہ اجلاس ایک طرح سے خوفیہ تھا میڈیا کو اس کے بارے میں نہیں تھا اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسد عمر صاحب دیکھئے کہ عدالتوں کے چکر کیوں کاٹنے انہوں نے غیر رسمی گفتگو یارا چلتے ہوئے میڈیا سے بھی بات چیت کی لیکن ایز صحافی ہمیں بھی اس بات کا سکتی سے ادراک ہے کہ کیوں مضامت بھی کر دی پارٹی عدہ بھی چھوڑ دیا اور اس کے باوجود عدالتوں کی چکر کیوں جب فواد چودری نے کہہ دیا جس جس نے پریس کنفرنس کی کچھ تو بیرون ملک جانے کو تیار ہیں دوسری پارٹیوں میں چلے گئے کچھ گوشہ نشینی میں چلے گئے کچھ نے سیاست چھوڑ دی کچھ جلو میں جا کے ملنے تو عصد عمر آخر کیوں تحال جو ہے وہ مضامت کرنے کے بعد اور عمران خان کی پارٹی کا عدہ چھوڑنے کے بعد پھر بھی عدالتوں کی چکر کٹنے سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ ان کی اوپر کیسز گیا ہیں آپ مورے بنے ہیں آپ نے دہشتگردی کروائی نو مئی کے حوالے سے پرچے ہیں ان کی اوپر انصداد دہشتگردی کے عدالت میں بھی اور باقی عدالتوں کے اندر بھی تو ان کو روزانہ کی بنیاد کی اوپر عدالتوں کی چکر اس لیے کٹنے پڑ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور طریقہ انصاف کو اسد عمر نے بزابطہ طور کی اوپر اب بھی نہیں چھوڑا کیونکہ یہ واحد پریس کنفرنس تھی جس کے اندر انہوں نے جو بات چیت کی تھی نہ تو عمران خان کے خلاف بولے نہ طریقہ انصاف کے خلاف بولے بلکہ کارکنوں کی حمایت میں بولے اوورال اچھی باتیں کی اچھا تاثر دیا بار بار کہا کہ میں نے عمران خان کو چھوڑنے کی بات نہیں کی میں نے طریقہ انصاف کو نہیں چھوڑا میں نے صرف عوضہ چھوڑا اور صرف عوضہ چھوڑنا ہی کافی نہیں ہے اب ان کی اوپر یہ چکر اس لئے کٹنے پڑنے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ حصد عمر جو ہیں ان کو زلیل و خوال کیا جائے ان کو عدالتوں کے چکر کٹوائے جائیں ان کی اوپر صوبتیں جو ہیں وہ مزید ان کے اوپر ڈالی جائیں ان کو برداشت کرنی پڑیں عذیت دی جائے تاکہ یہ عمران خان کو حتمی دور کی اوپر چھوڑنے کا اعلان کریں اور کسی نئے اطاعت کا حصہ بنیں چونکہ یہ جنرل سیکٹری پاکستان طریقہ انصاف کے اور اس طرح کی صورتحال ہے جبکہ شاہ محمود قریشی اور پرویز علائی صاحب اب تک ڈٹے ہوئے ہیں کوئی فیس سیونگ اب تک نہیں مل رہی شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پروپوزل دیا تھا وہ اب تک وہی کا وہی ہے اس کی اوپر کوئی امپلیمیٹ نہیں ہوا جیسے کہ انہوں نے کہا تھا میں آپ کو پھر سے بتا دوں شاہ محمود قریشی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے رہا کریں میں جماعت نہیں چھوڑوں گا میں سیاست نہیں چھوڑوں گا میں عوضہ بھی نہیں چھوڑوں گا ہاں عمران خان کی حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو کچھ کام ڈن کروں گا اور ہم یہ سوچ لیں گے کہ شاید یہ الیکشن ہمارا نہیں ہے یہ سال ہمارا نہیں ہے آگے آنے والے انتہابات ہمارے نہیں ہیں تو میں حالات کو ریویو اور ریورس کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کی اس بات کی اوپر اعتبار نہیں کرتی نہیں مانتی اور تحال ان کو بواسیر جیسی ستر سال کی عمر میں بیماری کے باوجود وہاں پہ پابند سلاسل رکھا ہے مریم نواز شریف صاحب کو نیا بیانیاں مل گئے آج انہوں نے باغ ازاد کشمیر کے ڈسٹرک کے اندر ہونے والے زمنی انتہابات جس میں تنمیر علیہ الساب بطوری وزیراعظم اور بطوری ممبر اسمبلی نائل ہوئے تھے وہاں پہ زمنی الیکشن ہو رہے ہیں آٹھ جون کو اس زمنی الیکشن کے اندر مسلمی قنون کے سابق وزیر اطلاعات اور سابق صحافی مشتاق محناس صاحب امیدوار ہیں ان کی الیکشن کمپین کے سلسلے میں گئی پیپلز پارٹی سے زیا کمر صاحب ہیں جبکہ کوئی برگیڈیر صاحب ہیں یا کون ہیں جو تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے تو اس طرح کی صورتحال تھی اور وہاں پہ جلسا تھا میں قبل از وقت بتا دیتا ہوں کہ باق کے انتہابات جو ہیں اس میں پیپلز پارٹی سرے عام کھلے عام اور آسانی سے زیا کمر جیت جائیں گے تاہم الیکشن ہے کمپین ہے اپنی اپنی چیزیں ہیں بلاول بھی گئے تھے تحریک انصاف کی قیادت تو آپ نہ جا سکی لیکن مریم نواشیف صاحبہ وہاں پہ گئی اور انہوں نے بلکور لیو سی کے پار بجائے اس کے کہ بھارت کے ہونے والے جو مظالم تھی ان کی مضاہمت کرتی اس پار ہونے والے ظلم کی اوپر بات کرتی اس پار کے کشمیریوں کے ساتھ ہزارے جگیتی کرتی کہا میں کشمیر النصر ہوں میں صرف کشمیر کی بیٹی نہیں ہوں میرے اندر کشمیریت کا خون جو ہے وہ رچہ بسا ہے میرے والد اور ہم پیور کشمیری ہیں لیکن انہوں نے ایک بیانیاں بنایا ہے جن لوگوں نے ہم بھی مضاہمت کرتے ہیں اس چیز کی جنہوں نے شہدہ کے مجسموں کو کھاڑا ان کی یادگار کی اوپر جو ہے ان کی بے حرمتی کی ایسے بندے کو تو سیاست میں کیا اس دنیا میں بھی نہیں ہونا چاہیے اب پہلی بار ان حملوں کے بعد ان کا بلکہ دوسرا خطاب تھا تو اس میں اب یہ بیانیاں سامنے آیا کہ شہدہ کو ان کے ورثہ کو جو شہید ہو چکے ہیں اس نو میے کے واقعے کو وجہ بنا کے عمران حان کی کردار کشی کی جائے اور انہوں نے اس کو اپنے طور سیاسی طور کے اوپر سیاسی بیانیاں بنا لیا اب کس حد تک جو سیاسی بیانیاں ہے وہ عوام کے اندر مقبول ہوگا یہ دیکھا جائے گا لیکن یہی لوگ کہتے رہے مودی صاحب کو برائے راس بلا لیا ڈاؤن لیکس والا معاملہ ہوا کلبوشن والی بات ہوئی پھر یہ خود سے کہنا کہ ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کی ہماری اپنی فوج انٹیلیجنس نے کروای تھے ساری چیزیں سامنے آتی رہی مگر ہر ایک چیز کو ہم سیاسی طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں یہاں کوئی جماعت کوئی لیڈر جو ہے ملک اور قوم کے مفاد کے اندر بات نہیں کرے گا اس کو جو چیز ملے گی اس کو سیاسی بیانیاں کی اوپر لے کے وہ آگے بڑے گا تو ایلو سی کے اوپر آر پار جہاں پہ دونوں اطراف کشمیری ہیں کچھ مجبور اللہ چار ہیں ان کی اوپر بات کرنے کے بجائے انہوں نے وہاں پہ عمران حان کے خلاف زیادہ بات کرنے کو ترجی دی سپریم کورٹ معاشی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی بلکل سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ معاشی معاملات جو ہیں ملک کے اور بھی جس طرح کے معاملات ہیں ان کے اندر مداخلت نہیں کرے گی اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بھی میہا صاحب کو ریلیف تینے کے لیے بل بنے تھے منظور ہوگی اس کے اندر مداخلت نہ تو صدر نے کی انہوں نے سائن کر دی اور عدالت نے بھی اتھیار ڈال دیئے ہیں حکومت کے پریشر سے یا کسی اور کے پریشر کی وجہ سے تو آپ اگر یہ معاشی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے تو وہ کبھی ان کو نہیں کہیں گے دیکھئے ملک کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں ایسے کریں ویسے کریں عوام پس لی ہے معاشی حالات ٹھیک ہیں یا خراب ہیں تو آپ ہمیں جو ہیں وہ اکیس عرب رپید ہیں پنجاب میں الیکشن کروانے کے یہ سب چیزیں مار گئیں ہیں آپ کو آئندہ یہ سننے کو نہیں ملے گا بلکہ آپ الیکشن ٹونٹی ٹونٹی فور مارش کے اندر ہوں گے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور آئین ایک بار نہیں بار بار ٹوٹے گا ٹوٹ چکا مزید بھی توڑا جائے گا اب دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت حریک انصاف پر پبندی کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے یعنی کہ اب تحریک انصاف کے اوپر پبندی نہیں لگائی جا سکے گی کون نہیں لگائے گا حکومت نہیں لگائے گی کابینہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی پی ڈی ایم کی جماعتیں فیصلہ نہیں کریں گی یہ بات ہم پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بیان کر چکے ہیں جن لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ تحریک انصاف کے اوپر پبندی لگانا ممکن نہیں ہے کیوں اگر لگائی بھی تو عدالتوں کے اندر سے وہ خارج ہو جائے گی چیز نئی جماعت ریجسٹر ہو سکتی ہے اور چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس بات کا حتمی طور کی اوپر آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے لہور میں مولانا فضل الرمان صاحب نے کہا کہ ہم پبندی نہیں لگائیں گے اگر تحریک انصاف کی اوپر کسی نویت کی اور جو بھی جیسی بھی پبندی اگر لگی تو وہ پبندی عدالت لگائے گی ہم پبندی نہیں لگائیں گے اور عدالت کبھی بھی کسی جماعت کی اوپر پبندی نہیں لگاتی ہاں البتہ وہ پبندی لگانے والی عدالت کہیں فوجداری مقدمہ بنا کے اس کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت کو پبندی نہ لگا دی جائے تو باقی عدالتیں تو کبھی پبندی نہیں لگائیں گی کوئی ریٹ دائر کی جائے گی کہا جائے گا بیس ہوگی مباسے ہوں گے تو ہو سکتا ہے نہ ہو مگر اگر عمر عطا بندیال صاحب چلے گے تو اس کے بعد مولانا صاحب کی بات درست ثابت ہو سکتی ہے کہ ہم پبندی نہیں لگائیں گے ایسی عدالت سے پبندی لگائیں گے جس کے بعد اور کوئی عدالت نہیں ہوگی اور اس فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے کہ تاب ہو سکتا ہے قاضی فائز عیصہ صاحب سپریم کورڈ کے چیف جسٹس ہوں لیکن آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ قاضی فائز عیصہ جیسے بندے کو کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت پی ڈی ایم کی چیف جسٹس نہیں بننے دے گی چونکہ وہ ان کی اوپر اعتبار نہیں کرتے وہ بڑے بلنڈیں دبنگیں اور چیزیں بھی ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی کے بھی نہ بن سکیں تو ان کی اپنی مرضی کی کوئی چیف جسٹس اور آگئی ہے یہی بھی ہوگئے تو لیکن عمر اتاب اندیال کی ادم موجود کی میں تحریک انصاف کی اوپر شاید مستقبل قریب میں عمران حان کی اوپر ناہلی کی تلوار آ جائے اور تحریک انصاف کی اوپر پبندی لگ جائے اور پھر اس پبندی کی روشنی میں اس کے سائے میں اس کی موجودگی میں پاکستان کی اندر جو انتہاباد ہیں شاید کروائے جا سکیں آج کی اہم خبریں تھی اپنا خیال رکھئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور پھر ملیں گے نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں گردندہ ابرار قریشی کے ساتھ